بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم today's our topic is about factors affecting gene frequency اب ہمارے پاس وہ factors جو gene frequency کو affect کرتے ہیں وہ ہمارے پاس total 5 factors ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں gene frequency ہوتا کیا ہے gene frequency میں نے پچھلے lecture میں find out کرنا بتا چکی ہوں for example میں بھی بھی یہاں پہ چھوٹی سی example دے دیتی ہوں تاکہ جنہوں نے پچھلا lecture نہیں لیا وہ نے تھوڑی بہت سمجھ آ جائے gene frequency ہمارے پاس کیا ہوتا ہے for example یہ ہمارے پاس total اگر چھوٹی سی population میں نے بنائی ہے اس total population کے اندر جنسے میں کہتی ہوں کتنے organism ہے 10 organism ہے 10 organism میں سے جو 4 organism ایسے ہیں جن کے پاس جنسا ہے وہ homozygous dominant condition ہے یعنی کہ pink flower ہے ان کے پاس AA gene ہے AA ہمارے پاس علیل ہوتا ہے کس کے لئے pink color کے flowers کے لئے یعنی کہ چار وہ plant ہے جن کے پاس pink color کے flower ہے چار وہ ہیں جو ہمارے پاس ہے heterozygous condition ہے یعنی کہ ان کے بھی pink flower آئیں گے کیونکہ A dominant ہوتا ہے small A recessive ہے یعنی کہ small A white flowers کے لئے ہوتا ہے تو ان کا کیا ہوگا ان کا بھی pink flowers ہوں گے جبکہ دو ہمارے پاس ایسے ہیں جو ہمارے پاس homozygous ہیں لیکن کیا ہیں recessive ہیں یعنی کہ ان کے flower کون سے ہوں گے white color کی ہوں گے اب ہمارے پاس یہ ان کے میں نے frequency رکھیا ہے یعنی کہ total اگر ہمارے پاس 10 organism کی population ہے تو اس کے اندر چار ایسے ہیں جن کے پاس یہ والی genes ہیں چار ایسے ہیں جن کے پاس یہ والی genes ہیں amount کو سارے genes کی جو amount ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہو کوئی ایسا کام ہو جس کی وجہ سے یہ والی genes جن سے ہے وہ ختم ہو جائے اور دونوں جن سے ہیں پانچ organism کے پاس یہ والی genes رہ جائیں اور پانچ organism کے پاس یہ والی رہ جائیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں allele frequency کا change ہونا اور allele frequency کو پانچ جن سے وہ change کر رہے ہوتے ہیں first factor ہم دیکھتے ہیں mutation mutation ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب بھی اچانک سے DNA کے اندر کسی وجہ سے کوئی minute سارے چھوٹا موٹا جو change آ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ gene frequency جن سے ہے وہ change ہو جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ rare case ہوتا ہے بہت ہی زیادہ کام پایا جاتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے عمومن DNA کے اندر بلکل چھوٹے موٹے minor سے change آتے ہیں جو پوری کی پوری frequency کو effect نہیں کر پاتے یعنی کہ پوری کی پوری gene frequency کو effect نہیں کر پاتے اس وجہ سے یہ والی chances جن سے ہیں individual mutation جن سے ہے second دیکھتے ہیں point وہ ہمارے پاس ہوتا ہے migration migration ہمارے پاس آ جاتا ہے migration ہمارے پاس ہوتا ہے moment of organism from one population to another for example میں نے دو population بنائی ہیں اگر ایک organism کوئی باہر کا اٹھ کے یہاں سے یہاں چلا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں migration کہتے ہیں migration سے gene frequency کس طرح effect ہوتی ہے for example میں eye color کی بات کرتی ہوں اس population کے اندر دو eye color پائے جاتے ہیں ایک black پائے جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس کون سا color پائے جاتا ہے brown پائے جاتا ہے جبکہ اگر کیا ہوگا کہ یہاں سے کوئی organism جن سے ہے اس population میں سارے کے سارے ان کا eye color جن سے ہے وہ کیا ہے grey eye color پائے جاتا ہے اور grey والے یہاں سے کوئی ایک organism جن سے ہے وہ اس population میں چلا جاتا ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ eye color کے پہلے دو جینز تھے لیکن اب ایک نیا جین آ جائے گا grey اور جیسی وہ یہاں پہ breeding بغیرہ کرے گا تو یہ grey جن سے ہے یہ بھی اس population یہاں کی جینز کا جن سے ہے part بن جائے گا ایک black ہے ایک brown ہے اور ایک ہمارے پاس کون آ جائے گا grey آ جائے گا جس کی وجہ سے سارے کچھ organism ایسے آ جائیں گے جن کا eye color جن سے ہے وہ کیا ہو جائے گا grey ہو جائے گا جس کی وجہ سے باقی دونوں جینز جن سے ہوں گے یعنی کہ black اور brown والے جن سے جینز ہیں ان دونوں کی frequency بھی کیا ہو جائے گی effect ہو جائے گی frequency change ہو سکتی ہے اب دو اس کی آگے definition آ جاتے ہیں migration کی ایک ہوتا ہے e-migration اور ہوتا ہے immigration e-migration ہم لوگ اس کو کہتے ہیں جب کوئی organism اس population سے دوسری population کے اندر اپنی population چھوڑ کے دوسری population کے اندر چلا جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں e-migration immigration ہم لوگ کہتے ہیں جب کوئی organism جن سے ہے وہ اپنی population میں واپس آتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں immigration کہتے ہیں اور دونوں process سے جن سے ہے وہ change ہو جاتی ہے population کی تھرڈ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں genetic drift اب genetic drift ہمارے پاس کیا آتا ہے جب بھی gene allele frequency جن سے ہے وہ change ہوتی ہے by chance chance یعنی کہ خود ہی change ہو جاتی ہے یعنی کہ environment کے حساب سے change ہوتی ہے chance کی حساب سے for example میرے پاس دو allele ہیں AA اور AA اب کیا ہوگا جب organism دو organism آپس میں breeding کرتے ہیں تو new organism کے لئے کون سا gene select ہوگا کون سا allele select ہوگا یہ chance کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے ویسے تو دونوں کے 50-50% chances ہوتے ہیں ہو سکتا ہے یہ select ہو جائے ہو سکتا ہے یہ select ہو جائے تو chance کی اوپر کیا ہوتا ہے کہ پہلے یہ select ہو جاتا ہے اور پھر یہ select ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے دوسرے کی دفعہ کے آؤ دوبارہ یہی select ہو جائے اور پھر سے یہ دوسرا والا select ہو جائے تو یہ والا جن سے وہ کیا ہو جائے یہ chance کی وجہ سے یعنی کہ genetic drift کی وجہ سے by chance جن سے یہ والا gene allele جن سے وہ کیا ہو جائے ختم ہو جائے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو جب بھی ہم لوگ یعنی کہ gene کی frequency کے اندر یعنی کہ اب کیا ہوگا ہمارے پاس new organism جن سے ان کا ہوگا AA ہے اور AA ہے تو new organism جن سے اس کے اندر یہ والا gene جن سے وہ ختم ہو یہ allele جن سے وہ ختم ہو گیا جب بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کوئی allele کی frequency کسی بھی allele کی frequency change ہو رہی ہوتی ہے اور chance کی وجہ سے یعنی کہ by chance وہ خود ہی گلتی سے جن سے وہ کیا ہو جاتا ہے پہلے ایک کو موقع ملتے ہیں اور دوبارہ اسی کو موقع مل جاتا ہے chance کی basis کے اوپر جب وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اور allele کی آگے frequency change ہو رہی ہوتی اسے ہم کیا کہتے ہیں genetic drift کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ genetic drift کے اندر بہت سارے ایسے genes ہوتے ہیں جو آہستہ اس تا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ organism for example ابھی ہاں پہ میں بتاتی ہوں کہ میرے پاس جن سے انہوں نے کہا زیادہ تر یہ چھوٹی population کے اندر ہوتا ہے for example میرے پاس population جس میں داسا organism ہے چارہ organism ایسے ہیں جو ہیٹروزائیگس کنڈیشن ہے AA ہے چارہ organism ہے جو AA ہے یعنی کہ دونوں کے pink flowers ہیں اور دو organism ایسے ہیں جن کے white flowers ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ chance کی basis پہ پہلے جو organism جب breeding ہوتی ہے تو یہ والا organism جن سے وہ کس کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ کرتا ہے اور AA آتا ہے پھر دوبارہ سے chance کی basis پہ یہ ہی select ہو جاتا ہے یہ والا selecting نہیں ہوتا ہے یہ دوبارہ جائے گا اور یہ جائے گا اور یہ organism آ جائے گا اب یہ organism جن سے وہ کیا ہو گیا غلطی سے ختم ہو گیا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ by chance وہ selecting نہیں ہوتا اس وجہ سے ختم ہوتا ہے detrimental کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا اور دوسرا کیا ہوتا ہے چھوٹی سی ایک تو population ہے اور اس کے اندر صرف اس جین کے دو ہی organism تھے اور دونوں جن سے ہیں وہ کیا کر پاتے ہیں by chance وہ reproduction کرنے کی ability نہیں رکھ پاتے یعنی کہ وہ reproduce نہیں کر پاتے ہو سکتے اس میں ایک جن سے وہ کیا ہو ختم ہو گیا environment کی وجہ سے اور دوسرا جن سے اس کے اندر کوئی نا کوئی defect آگیا جس کی وجہ سے وہ reproduce نہیں کر پایا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ والے جین بھی جن سے by chance ختم ہو گئے ہیں next ہمارے پاس fourth definition آ جاتی ہے fourth factor آ جاتا ہے جو کہ جین کی frequency کو effect کرتا ہے وہ non-random mating non-random mating کا مطلب mating ہوتی ہے for example اگر total population ہے کتنے organism کی eight organism کی total population ہے ٹھیک ہے جس میں سے چھے red color کی organism ہے اور دو orange color کی organism ہے اب کیوں کہ ہمارے پاس orange ہے کہ ان کا unique feature ہے وہ heterozygous condition ہے اس وجہ سے وہ کم ہے جبکہ red جن سے وہ ایک dominant condition ہے اس وجہ سے وہ زیادہ آئے اب کیا ہوتا ہے کہ red والے جن سے ہیں کیونکہ وہ ایک population کے اندر رہتے ہیں انہیں random mating کرنے چاہیے random mating کا مطلب ہوتا ہے red والے کو بھی دونوں کے 50-50% chances ہونے چاہیے mating کے اور اگر reproduce کرنے کے لیکن ہوتا کیا ہے کہ individual آپس میں کیا کرتے ہیں with certain genotype کہ individual جن سے ہوتے ہیں جیسے red والے جن سے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ان کا جو کوئی چانس نہیں دیں گے اس کی وجہ سے gene کی frequency change ہو جائے گی ظاہر سے بات ہے orange کی frequency کم ہونا شروع ہو جائے گی red والوں کی frequency زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں non-random mating اس کو ہم لوگ inbreeding بھی کہہ سکتے ہیں inbreeding کیا بولتے ہیں inbreeding کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ organism ایسے ہوتے ہیں جن کے feature جیسے کہ اگر ان کے body color اپس میں زیادہ match کار رہوتا ہے وہ انہی کے ساتھ mating کرنا پسند کرتے ہیں as compared to دوسرے organism کے ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں inbreeding کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو heterosegous organism ہوتا ہے جس کے feature different ہوتے ہیں اس کی اہستہ proportional جن سے کم ہونا شروع ہو جاتی یعنی اس کی amount جن سے کم ہونا شروع ہو جائے گی next selection selection کا مطلب ہوتا ہے individual leave more progency progency کہتے ہیں off spring کو individual وہ organism جن سے اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے then other باقیوں سے زیادہ organism جن سے وہ چھوڑ کے جائے گا کیوں کیونکہ اس کے پاس ایسے herited character ہیں for example میں بات کرتی ہوں اگر جراف کی جراف ہم نے پڑھا پہلے والوں کے neck جنسی تھی وہ short تھی لیکن کچھ neck جنسی وہ آہستہ آہستہ long ہو گئی کیونکہ وہ stretch کر کے کھاتے تھے اور یہی اب انہوں نے feature اپنی اگلی generation میں پاس کیوں گئی یعنی انہوں next اپنے off spring کے اندر شورٹ neck ہوگی اور باقی کیوں long ہوگی اب کیا ہوگا یہ long neck والے ان کے herited character ان کو کہتے ہیں جو انہوں نے اپنے پیرنٹ سے لئی ہیں وہ herited character کی وجہ سے ان کے وہ اسانی سے feed کر سکتے ہیں ان کے کھانا کھا سکتے ہیں اور اسانی سے اگر reproduce کر سکتے ہیں اس وجہ سے ان کے آگے off spring بھی زیادہ ہوں گے off spring کم ہوں گے یا پھر کیا ہوں گے نہیں ہوں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں selection کہتے ہیں selection کی two types ہوتی ہیں artificial selection natural selection تو میں نے بتا دیا یہ اسی کو natural selection بولتے ہیں جن کی جنسی short neck ہے وہ environment کے ہیساب سے کیونکہ environment کے ساتھ وہ match نہیں کر رہا اس وجہ سے ان کی amount کم ہوتی جائے گی اور artificial selection آج کل لوگ کچھ organism ایسے ہوتے ہیں جس سے ہمیں milk ملتا ہے کچھ organism ایسے ہوتے ہیں کچھ ایک ہمارے پاس ان کے member ایسے ہوتے ہیں جس سے ہمیں milk بھی مل رہے اور ساتھ میں مل رہے میٹ بھی مل رہے جبکہ ایک جس سے ہمیں صرف میٹ مل رہے تو ان سے وہ environment کروا رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے five factors تھے یہ important long question میں آسکتے ہیں short میں بھی آسکتے ہیں